اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہمارا آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کریں گے کہ رنگ نیک پیرٹس ہمارے پاس بریڈ کیوں نہیں کر رہے ٹھیک ہے جیسے کہ مان کے چلتے ہیں آپ کے پاس ایک رنگ نیک کا پیر ہے اور اس کو کافی دیر ہوگی ہے دو سے چار سال ہوگے ہیں آپ کے پاس وہ بریڈ نہیں کر رہا آپ اس کو ہر چیز دے رہے ہیں پھر بھی وہ بریڈ نہیں کر رہا تو آج اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ بریڈ نہیں کر رہا کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے ٹپس دوں گا ان پر عمل کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیر جو ہے نا وہ بریڈ کر جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فرسٹ ہے میں چینل پر اور ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائیو کیونکہ میں اس طرح کی پیرٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چیلنجی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو زیادہ تر جو مجھے کوسٹنز آتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والے سوال ہیں میرے سبسکرائبر سے آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنی دیر سے پیرٹ رکھا ہوا ہے صحیح ہے میرے پاس ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پیر یہ ہے لیکن وہ بریڈ نہیں کر رہا میں ہر چیز کا خیال کر رہا ہوں پھر بھی وہ بریڈ نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے دوستو اس کے اندر نا مختلف وجہات ہو سکتی ہیں جیسے بریڈنگ بوکس کیج انوائرمنٹ فوڈ ڈائٹ وگرہ یہ وہ سارا اور پیرنگ جو ہے اس میں میل فی میل کا کنفرم ہونا اب اس کو میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے دوستو سب سے پہلے اور بیسک چیز کہ آپ کا رنگ نیک کا پیر جو ہے وہ بالکل اڈلٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کی فل جو ہے اس کا رنگ آیا ہوا ہو ٹھیک ہے جو فی میل ہے وہ بھی فل ہو تقریباً ان کی ایج ہونی چاہیے دو دھائی سال سے نا دو دھائی سال سے اباب ہونی چاہیے مطلب تین سال کے آس پاس بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی ان کی ایج اب دوسری چیز جو ہے نا آپ کا میل اور فی میل کنفرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ جا کے کہتے ہیں کہ یار مجھے ایک جو ہے نا اڈلٹ میل فی میل دے دو تو وہ آپ کو اسی طرح پکڑا دیتے ہیں حالانکہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ بعد میں جو ہے نا جو آپ میل سمجھ کے لاتے ہیں یا فی میل سمجھ کے لاتے ہیں کبھی کبھی میل تو سیم وہی نکلتا ہے فی میل کبھی کبھی بعد میں جو ہے نا اپنی رنگ نکالنا سٹارٹ کر دیتی کیوں کیونکہ وہ چھوٹی ایج کا آپ کو دے دیتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے ضرور سے خیال رکھنا ہے جب بھی پیر لینا ہے کسی سے تو اپنے جاننے والے سے لیں یا پھر اس طرح کے بندے سے لیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایج اور ان کی پیرنگ ٹھیک ہے اب جو تھرڈ چیز ہے نا وہ ہے محول انوائرمنٹ جہاں پہ آپ نے برڈ سے بریڈ لینی ہے نا وہاں پہ کوشش کریں کوئی ایسی جگہ چیز کریں جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ آنا جانا نہ ہو ٹھیک ہے کوئی گھر کا اس طرح کا کونہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ بہت زیادہ گزرنا ہو کوئی جانور کا یہ وہ کہ جس سے برڈ جو ہے نا وہ ڈرے اس طرح کی جگہ نہ ہو اب نیکس چیز ہے جی کیج ٹھیک ہے اگر آپ نے برڈ سے بریڈ لینی ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بریڈ کو اس طرح کا کیج دیں جس کے اندر وہ اچھا فیل کریں مطلب اڑ سکے تھوڑا بہت چل پھر سکیں یہ نہیں کہ آپ بہت ہی چھوٹا کیج دے دیں اور بعد میں امید لگائیں کہ آپ اسی میں بریڈ کریں وہ بریڈ کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ اسے چار پانچ سال ایک ہی کیج میں رکھی رکھیں اس کے بعد وہ آپ کے پاس بریڈ تو کر دے گا لیکن بریڈ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا ضائع ہو جائے گی کیونکہ وہ کیج کے اندر ہی بریڈ کر دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو نا ایک پروپر کیج سائز ان کو دینا ہے وہ کیج سائز پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو اس سے پریویس ویڈیو آپ وہ دیکھ لیں اس میں آپ کو سارا پتا چل جائے گا کیج سائز کس طرح کون اچھا یہ رنگ نیک لیکزنڈرائن اور کوکٹیل کے لئے اچھا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں پریویسی کی سو پریویسی جو ہے نا ان برڈز میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ نے رنگ نیک یا الیکزنڈرائن وغیرہ کی بریڈ لینی ہے نا تو اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ان کو پریویسی دیں یہ نہیں کہ آپ سہن میں کیج رکھ دیں اور وہاں پہ آپ کہیں کہ وہ بریڈ آئے دوستو بریڈ کے معاملے میں یہ کافی شائب برڈز ہیں تو جب یہ بریڈنگ سیزن ان کا آن ہو نا تو آپ نے کوئی اس طرح کی جگہ ڈونڈنی ہے یا پھر جہاں پہ بھی میں تو کہوں گا جہاں پہ پیر لگانا نہ وہاں پہ آپ اس طرح کی جگہ ڈونڈنے جہاں پہ کسی کا آنا جانا زیادہ ہو ہی نہ صحیح ہے تو پھر وہ ایٹومیٹکلی ان کو پریویسی بھی مل جاتی جب آس پاس نہیں ہوگا تو وہ میٹنگ وغیرہ فریلی ہو کے کریں گے تو یہ دو چیز مطلب یہ ہو گیا ایک چیز میں نے آپ کو پریویسی کا بھی بتا دیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی باکس کی صحیح ہے جو ان کا بریڈنگ باکس ہے اب بہت سارے دو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں بریڈنگ باکس کس طرح کا ہونا چاہیے مٹکی لگانی چاہیے باکس دوستو اس میں آپ جو ہے نا زیادہ کوشش کریں کہ آپ باکس ہی لگائیں کیونکہ باکس جو ہے نا اس کا ٹمپریچر ایک سا رہتا ہے چھے سردی ہو چھے گرمی ہو جو ہے نا باکس باکس آپ نے اتنا بڑا لینا ہے جس کے اندر یہ نا ایزی لی دونوں جو ہے نا بیٹھ سکے مطلب ایک پیر ایزی لی اس کے اندر بیٹھ سکے زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ کا یہ ہے کہ اس میں برڈ جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی ایزی لی پال سکتا ہے اگر بہت زیادہ چھوٹی ہوگی نا تو اس میں بچے بھی مرنے کا خطرہ ہے اور برڈ بھی صحیح سے اس کے اندر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جلدی اس میں بریڈ کریں گے کیونکہ جگہ کافی زیادہ چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں نے چیزیں بتا دیا آپ کو اس کے بعد آتی ہے جی ڈائٹ اگر آپ کا پیر ٹھیک ہے مدلہ میل فی میل کنفرم ہے اڈلٹ ہے صحیح ہے پیر بناو ہے اس کے بعد آپ نے پرائیوسی دیا ہے کیس ہے ہی صحیح دیا ہے آپ نے بریڈنگ بوکس ہی دیا ہے اس کے بعد بات آتی ہے ڈائٹ کی تو ڈائٹ کے اندر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فروٹ ویجی ٹیبل صحیح ہے اس طرح کی چیزیں دیں سپراؤٹس دیں مکس سیلڈ دیں کٹ کر کے تو یہ ان کی ڈائٹ کا ہو گیا ہے اس کے بعد ان کا جو سیڈ مکس ہے دانہ ہے وہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو دو تین ویڈیو چھوڑ کے آپ کو وہ بھی ویڈیو مل جائے گی آپ وہ بھی دیکھ لیں وہ آپ کے لئے کافی زیادہ بہترین ویڈیو رہے گی تو اس کے بعد ایک چیز ہو رہا ہے جی بریڈنگ فارمولا تو وہ ہمیں تب یوز کروانا چاہیے اگر ہمارا پیر بن گیا ہو سہی ہے اور وہ میٹنگ نہیں کر رہا تب آپ کو وہ بریڈنگ فارمولا یوز کروانا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ جو ہے نا ہیٹ پہ آتا ہے اور دین وہ آپ کے پاس جو ہے نا بریڈ کرتا ہے اس کے بعد ایک چیز ہو رہا ہے دوستو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیر ہے اس نے جلدی بریڈ کر دی چھوٹا پیر ہے تقریبا جو ینگ ہوتے ہیں دوستو اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں میل فیمل کنفرم ہونا چاہیے اور اگر میل این فیمل دونوں راضی ہیں بریڈ پہ تو وہ اے سے پہلے بھی بریڈ کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے اس طرح کی چیز تو باقی جو ہے آپ نے جس چیز کوشش کرنی ہے اس کے اندر آپ نے بڑے پیر کی ہی کیونکہ چھوٹے جو پیر ہوتے ہیں اس میں وہ فرسٹ ٹائم بریڈز آیا ہی ہوتی ہے تو آج کے لیے میں نے کافی کچھ آپ کو بتایا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کافی زیادہ چیزیں پسند آئی ہوں گی اور سمجھ بھی لگ گئی ہوں گی آپ کو اچھے سے کیونکہ یہ آل ٹو آل بیسک اور فل بریڈنگ انفو ہے جو پوائنٹس آپ کے بریڈ کو بریڈ کے لیے ضروری ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج کے لیے نہیں پھر کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا تب تک بہت سارا خیال رکھیں دعا میں آج رکھیں جی اللہ حافظ